دکٹر زاکر نائک خلاف فتوے آئے اور جو بھارتی حکومت ہے اس نے نا صرف ان کے کئی شہروں پر ان کے خدموں پر پابندی آئیت کر دی بلکہ ان کا جو ٹی وی ہے پیس ٹی وی کے نام سے جو ان کا ایک ٹی وی ہے جس پر ان کے خدمے آتے ہیں اس پر بھی پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے زاکر نائک نے کیا کہا اور اس کے جواب میں کیا آیا آپ کو سناتے ہیں آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر زاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے اور اس کا ایک جمرہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں نقلے کفر کفر نہ باشد آج کی تاریخ میں ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے جو شخص مر چکا ہے آج کی تاریخ میں ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نئی مانگ سکتے ہیں باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے مازاللہ اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے بک بک کر رہا ہے آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں مانگنا حرام ہے مازاللہ اور کہتا جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی جب اس نے یہ جملہ بولا نہ حرام ہے تو پورے مجمعنے تعلیوں بجائی ہیں مازاللہ آخر یہ انداز کس نے سمجھایا کوئی مومن اس انداز میں تعلی بجا سکتا یہ یہودیوں کا اجتماع تھا عیسائیوں کا اجتماع تھا اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تعلیوں بجا کے تعلیوں بجا کے دات دی جا رہی ہے کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تعلیوں بجا اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موزی کے لیکچر پر پبندی لگائی گئی پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پبندی لگائی جائے ہاتھ اٹھاؤ اس یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں یہ داتا کے دیوانے یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضہ کر رہے ہیں اس بے لگام ڈیکٹر کو لگام دی جائے اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دی جا جا اس کے لیکچروں پر پبندی لگائی جائے کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے؟ آپ نے سنا یہ زاکر نائک اس کی ایک ویڈیو بھی ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے انٹرینٹ پہ تھی وہ شاید ماں سے ہٹا دی گئی لیکن آڈیو میں خاصی طور پر زاکر نائک اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ اس پہ جو ہمارے اس وقت سٹوڈیو میں مہمانہ آنے گرامی موجود ہیں ان سے ایک اٹھی رائے لے لی جائے کچھ عرصے پہلے ایک اور تنازے کا شکار ہوا ڈاکٹر زاکر نائک اور اس نے یزید کے بارے میں کوئی قصیدہ پڑھا اور اس پر بڑا سٹرونگ رییکشن بھی آیا پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی آپ کو دکھائیں گے لکنوں شہر کے قاضی مولانا مفتی ابو العرفان قادوی نے فتوہ جاری کیا ہے ان کے خلاف لکنوں میں علماث حال میں سارے سنی و شیعہ علماء کا جو لکنوں کے علاو باہر زیدوں سے آئے تھے سب کی بات چیت ہوئی اور ان کے سامنے زاکر نائک کی سیڈی دکھائی گئی اس سیڈی میں انہوں نے جو قابل اعترار باتیں کہیں ہیں حضرت امام حسین جن کی کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے ہر سال چودہ سو سال سے ان کی باتیں کی جاتی ہیں جو ان کا قاتل ہے یزید اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے اس کی مقفلت کر دی جائے یزید وہ شخص ہے جو ظالم ہے فاسق ہے شرابی ہے جواری ہے جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکار کو جائز کرا دیا اور ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں آپ نے یہ بات دیکھی ڈاکٹر زاکر نائک کا کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے اگر وہ ہے تو اس کو کارنلی پلئے کر دیں یہ یزید کے بارے کر دیں اللہ صحیح بخالی کی حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص آپ میرے تین چیزیں ہیں تینوں پوائنٹس میں میں نے تھوڑا سا بولنا ہے پہلی چیز آپ نے جو زاکر نائک صاحب ان کو کوئی نالائک بھی بولتے ہیں ہمارے طبقے میں پہلی بات یہ کہ یہ پورے چینلز کے ذریعے پتا ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کسی دینی سبجیکٹ میں پی ایش ڈی نہیں کی ہوئی ہے دوسری بات جو انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کہی وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لئے وسیلہ اختیار کرو اللہ کو حکم ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بھی نہیں اللہ کے نبی نے خود اپنا وسیلہ اپنے صحابہ کو جھکایا حضور کے ایک صحابی ہیں ترمزی کی شریف کی روایت ہے کہ نابینہ صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ تو یہ دعا کرنا اللہ ہمینی اصلو کب بے حق محمد النبی رحمہ یا محمدو یا محمدو یہ کہتے ہیں نا نہیں مانگنا جاز یا محمدو انہیں توجہ بکہ الاربی فی حاجتی حاضی لے تک دالی جس میں یہ کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد رحمت والے شفاعت کے حوالے سے اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنا یہ رسول اللہ کے صحابہ آل بیت اور پر امت کا متفقہ اور مشترکہ عقید ہے دعا اپنے لفظ کہا کہ حضور سے دعا دعا ہم اللہ کی سوا کسی سے نہیں مانگتے کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے باقی رہ گیا ندا یا استعانت توصل یہ اللہ کے رسول سے بلکل جائز ہے اہم ترین جو آپ آج میں تو چاہتا تھا کہ ایک ہی ٹاپک ہوتا اس پہ ہم کھلے بولتے یزید کی حوالے سے آپ نے فرمایا یزید ایک لانتی فاسق فاجر اور ہمارے آئمہ عربہ میں سے امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتر مطابق کافر شخصے